ملائے رحمان رحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دپٹے کے پلوں پر ایک اور کوپسرہ سا ڈیزائن بنانے کا طریقہ جس کے لیے ہم نے ایک بلیک کلر کا دپٹہ لیا ہے اور مختلف کلر کی ریشمی دھاگوں کی نرکیاں لی ہیں اور ان کے ساتھ میچ کرتی ہوئی سوٹی کلر کے دھاگے بھی لیے ہیں نرکیاں لی ہیں اور ایک موٹیوں کی لڑی لی ہے دپٹے کے پلوں کے ہم اور بھی خوبصور سا ڈیزائن بنانا چکے ہیں پہلے آپ ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ویزر کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جل کے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھنے کے لیے جیسے کوئی سکیل کا ٹکڑا یا کوئی چھوٹا گتے کا ٹکڑا آپ جتنا ٹسل کی موٹائی یا اس کو گھنا رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے اس کے اوپر ہم دھاگا لپیٹیں گے یہ دیکھیں ہم نے جتنا ٹسل اپنا گھنا رکھنا ہے اس حساب سے ہم نے اس کے اوپر اس کی موٹائی رکھ کے ہم نے دھاگا لپیٹا یہ دیکھیں ہم نے ایک کلر کا دھاگا جو ہے وہ لپیٹ لیا ہے اب ہم اسی کے سائٹ پر ہم نے زیادہ کلر کے دھاگے لیا ہے تو ہم ایک ہی گتے پر دو کلرکے دھاگے لپیٹیں گے دیکھیں بلکل اسی طرح ہم دوسرے کلرکے دھاگے کو بھی گتے کے اوپر لپیٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام کلرکے دھاگے اب ہم نے لپیٹ لیے ہیں چلیے آئیے اب ہم ٹسلز بناتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے درمیان سے اس کو پکڑا اور کینچی کی مدد سے کٹ لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ان دھاگوں کو پکڑ کے بلکل درمیان میں کرنا ہے برابر کر لینا ہے اس کی دونوں سائڈوں کو ملکل اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اس کو درمیان سے کٹ دیں گے یہ دیکھیں تاکہ ان کے ہم دو ٹسلز بنا سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ٹسلز بنایں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فولڈ کیا یہ ہم نے سوئی سوئی میں اس کے ساتھ میچ کرتا ہوا دھاگہ ہم نے ڈالا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم درمیان سے گزار کے اس کو گرہ لگائیں گے اور پھر ہم اس طرح سے اس کو پکا کریں گے اور یہ ہی دھاگہ اس کے اردگرد لپیٹ دیں گے تاکہ یہ ہمارا ٹسلز جو ہے وہ کھلے نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ٹسلز آپ کو بزار سے بہت سانے مل سکتے ہیں پر وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے وہ جلد ہی کھل جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوپٹا آپ کا بدنما لگنے لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ خود تیار کی ہوئے ٹسلز جو ہیں وہ مضبوطی سے بنیں گے اور جو ہے وہ دیر پا بھی چلیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ اپنا ٹسلز بنا لیا ہے اس کے اردگرد دھاگہ لپیٹ کے اس کو پکا بھی کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر موتی لگائیں گے اب ہم اس کے اوپر موتی لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دھاگہ کٹ نہیں کرنا اسی طرح سے ہم نے گرہ لگا کے لپیٹ کے ٹسل کے اوپر سے ہی اسی دھاگے کو موتی سے گزار دینا ہے یہ آپ دیکھیں کہ مضبوطی سے بنا ہوا ٹسلز آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو نیچے سے جو دھاگے تھے ان کو کٹ کر کے ایک شیپ میں رکھ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا خوبصورت سا مضبوطی والا ٹسلز تیار ہے اسی طرح ہم تمام کلر کے ٹسلز بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام کلر کے ٹسلز تیار کر لیے ہیں اب ہم چلی آئیے ان کو دپٹے پر اٹیج کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ دیکھیں کہ ہم نے سوئی میں دھاگہ ڈالا ہوا تھا اس کو دپٹے پہ ایک ٹانکہ لگایا اور اب ہم اس پہ ٹسلز لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ٹسلز کو پکڑا دپٹے سے اس سوئی کو گزارا اور پھر یہ اس طرح سے بلکل بہت ہی آسان طریقے سے موٹی سے گزار کے دپٹے پہ ہم ٹانکہ لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو پکا بھی کر دیں گے اگر آپ کوئی اور ڈیزائن یا کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کے مطالق بھی ویڈیو ضرور بنائیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا ایک ٹسلز لگ چکا ہے اب ہم اسی طرح سے تین انچ کے فاصلے پر دوسرا کلر ٹسلز کا ٹسلز کریں گے دپٹے سے سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پہلا ٹسلز لگایا تھا اسی طرح سے ہم دونوں دپٹے کے پلووں پر تمام کلر کے ٹسلز لگا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے دونوں پلو بلکل تیار ہیں یہ دیکھیں جی یہ دپٹہ کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیشن ڈوٹ کوم کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ